دوستو جیسے جیسے نئے گاڑیوں کے پرائسز انکریز ہوتے جاتے ہیں اسی طرح پرانے گاڑیوں کے پرائسز انکریز ہو جاتے ہیں تو اگر ہم آج سے ایک پانچ سال پہلے کی بات کریں گے تو جیسے جیسے کہ گاڑی آپ لوگ کے سوقت ذرہ آ رہی ہیں یہ گاڑی آپ کو آرام سے پاکستان میں جو ہے وہ مل جاتی تھی کوئی پانچ سے چھے لاکھ روپے میں آپ کو آسانی سے مل جاتی تھی یا وہ بھی آٹو ٹرانسپیشن کے ساتھ یعنی کافی اچھی کنڈیشن بھی ہو اور ٹرانسپیشن میں اس کو آٹو ہو تو آپ کو اسی طرح گاڑی جو ہے پانچ سے چھے لاکھ روپے میں آسانی سے مل جاتی ہے جبکہ آج کل کی بات اگر ہم کریں گے تو آج کل آپ کو اس طرح کے گاڑی جو ہے دس سے بار لاکھ روپے میں ملتی ہے اور وہ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہونر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دیتا بھی ہے کی نہیں ہے پر یہ جو گاڑی ہے دوستو ایک بہت ہی ضرورت بند آدوی ہے بہت زیادہ اس کو پیسو کی ضرورت ہے اور وہ کیش پر اس کو سیل کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ جو ہے کیش پر لینا چاہتے ہیں ایک اچھی اوپر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو جہاں بیکل ریکمینٹڈ ہے اور یہ آٹھ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو یہ ضرورت ہونے کے وجہ سے اتنی پرائیس ہے درواز یہ ہے تقریباً دس سے بار لاکھ روپے کے گاڑی ہیں اور یہاں پر آپ کو اوڈیٹ دو لاکھ روپے سستی اسی لیے مل رہی ہے کہ آپ کیش دیں گے باقی اس کی ڈاکمنٹ وغیر آپ جو ہے چیک کر سکتے ایک دو دن کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا آپ اس کو اپنی ڈام پر ٹرانسپر بھی کر سکتے ہیں سارے ڈیٹیل آپ لوگ لے سکتے ہیں پر یہ ہے کہ یہ بہت ارجنٹ برائی پروخت ہے اور جو لوگ لینا چاہتے ہیں تو بہت کل آپ رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن پنجاب ہے آپ لوگ کو دسکرپشن میں میں دے دیتا ہوں اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں انہر سے تو بہت کل اس سے کم والے رابطہ نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ کالز آتا ہے پھر تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا بجرڈ آٹھ سے کم ہے تو پلیز آپ بگل بھی رابطہ نہ کریں بلکہ آٹھ والی ہی رابطہ کریں اور باقی جو لینا چاہتے ہیں ارجنٹ جو نیئرسٹ پرائیس ہوا ہم اس کو جا ہے اس کو سیل کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا و السلام